موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصر لعلى رسول کریم و آلی الطیبین الطاہرین المعصومین کربلا والوں کی کامیابی کے راز کیا ہیں اس سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے اور جس کو بھی ایک کامیاب زندگی گزارنا ہے اور اس دنیا میں بھی خوش رہنا ہے اور اس دنیا سے بھی خوش جانا ہے اس کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کربلا والوں کو پڑھے ان کے راستے کو سٹیڈی کریں اور پھر اسی پر چلنے اور عمل کرنے کی کوشش کریں اس کی زندگی میں یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی وہ بھی کربلا والوں کی طرح کامیاب ہو جائے گا کوئی بھی کام اور کوئی بھی مقصد اور منزل حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا اس کے لیے پلاننگ کرنا پڑتی ہے پروگرام بنانا پڑتا ہے اور اسی کے مطابق آگے بڑھنا ہوتا ہے اگر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا تو پھر وہ کامیابی کی منزل سے بھی ہم کنار نہیں ہوتا ہے اگر کوئی انسان پہاڑ کے اوپر چڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہاڑ پر چڑھنے سے پہلے اچھا طریقے سے کھانا کھائے کھجور روٹی اور ایسی کوئی غزہ لے جو واقعاً طاقتور ہو اور مقوی غزہ ہو اور اسے طاقت دینے والی ہو ایسا آدمی جو پیٹ بھر کر ناشتہ کر چکا ہے مقوی غزہ کھا چکا ہے اگر آپ اس سے دو چار کلومیٹر پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے لیے کہیں تو یہ آسانی کے ساتھ چڑھتا چلا جائے گا لیکن کسی کو زیادہ شوق ہے اچھے کھانے کھانے کا مگر اسی اچھے کھانوں کے ساتھ اس نے باسی کھانا کھا لیا اور ایسا کھانا کھا لیا جو سڑا ہوا تھا یا جس میں مصمومیت پائی جاتی تھی اور وہ کھانا صحیح نہیں تھا سب پہاڑ کے اوپر چڑھتے چلے جا رہے ہیں اور کیونکہ اس نے یہ کھانا کھایا ہے ایسا اس کے اندر زہر تھا مصمومیت تھی یہ کھانا خراب ہو چکا تھا تو اب یہ چھپتا پھر رہا ہے اور اس سے ایسی جگہ کی تلاش ہے کہ جہاں وہ فراغت کر سکے تو آپ نے دیکھا کہ زندگی میں آدمی اگر آگے بڑھنا چاہتا ہے تو پہلے سے اس کو ایسی غزہ ایسا میٹریل چاہیے جو اسے آگے بڑھنے کی طاقت اور قوت دے سکے یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی جو ہمارے اور آپ کے زندگی میں ہر روز سامنے آتی ہیں کہ جب اچھا کھانا کھاتے ہیں تو سرحال خوشحال اور فریش رہتے ہیں اور جب کبھی بھی کوئی خدا نخواستہ غلطی سے غلط کھانا کھا لیا اور غلط غزہ موں میں چلی گئی اور ہمارے پیٹ تک پہنچ گئی تو پھر ہماری طبیعت چلنے کے قابل بھی نہیں رہتی اور انسان کبھی کبھی ایسا علاچار ہو جاتا ہے کہ وہ قدم بھی نہیں اٹھا سکتا اور اس سے اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں جا سکتا تو کھانا کھانے کے دو گھنٹے کے بعد انسان کو اس کا اثر معلوم ہو جاتا ہے اب اس مثال کو آپ پھیلا دیجئے اور زندگی کی طہوں میں اور زندگی کے تمام تجربات میں اسی کو پیش کر کے دیکھیں اور اسی کو آزما کر دیکھیں کہ جو لوگ جوانی میں اسلام دین شریعت اور مذہب کے قانون کی پابندی کرتے ہیں حلال غزائیں کھاتے ہیں حرام چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں جو آداب دسترخان بتائے گئے ہیں ان سنتوں اور سیرتوں کے اوپر عمل کیا جاتا ہے جو چیز مکروہ ہیں ان چیزوں سے بچا جاتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ افراد مسلسل ورزش کرتے رہتے ہیں جو کچھ بھی قائدے قانون مذہب اور شریعت نے ہماری صحت کے لئے بتائے ہیں آج کی میڈیکل سائنس جو قائدے اور قانون بتاتی ہے اور جو اسلام نے بتایا میڈیکل سائنس بھی اسی کو پروف کرتی ہے اور اسی کی تائید کرتی ہے یہ چیزیں اگر کوئی اس کی پابندی کرتا رہا ہے تو ستر سال اسی سال کے عمر میں بھی اس کے بال بلکل سفید نہیں ہوتے کتنے بڑھے ہیں جن کے دانت واقعی رہتے ہیں اور اسی طریقے سے نہ ان کو چلنے میں پریشانی ہوتی ہے نہ گھٹنوں میں درد ہوتا ہے اور نہ ہی آزا و جوارے جواب دیتے ہیں جبکہ کچھ جوان ایسے ہیں جو آج سگریٹ نوشی میں مست و مگن ہیں کہیں نشے کی عادت لگ جاتی ہے کسی کو اور کسی گندی چیز کی عادت لگ جاتی ہے جب یہ برائیاں انسان جوانی میں انجام دیتا ہے تو پھر چالیس سال اور پہتالیس سال کی عمر ہونے کے بعد کبھی ہاتھوں میں درد ہے پیروں میں درد ہے سر میں درد رہتا ہے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھاتا ہے اور اس طرح کی چیزیں جوانوں کے سامنے پیش آتی ہیں اب آدمی سوچتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے صبح کو اچھا کھانا کھانے والا پہاڑ کی بلندی پر پہنچتا ہے مسموم غزہ کھانے والا بلندی تک نہیں پہنچتا اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طرح سے جوانی اور بچپنے کو حلال زندگی کے دائرے میں گزارنے والا جب عمر رسیدہ ہوتا ہے تو وہاں وہ جوان دکھائی دیتا ہے اور جو بچپنے سے حرام اور حلال کی فکر نہیں کرتا حرام کاموں میں پڑا رہتا ہے برے ماحول اور برے سماج کا لکمہ تر بن جاتا ہے پھر وہ بڑے ہو کر اسی طرح سے پچتاتا ہے تو آج ہمارے علماء اور مراجعے کو آپ دیکھ لیجے جو ستر سال اسی سال کے عمر میں بھی باقاعدہ پابندی کے ساتھ درس دیتے ہیں کلاسے لیتے ہیں سلسلے تصنیف و تعلیف جاری ہے مسلسل ان کی کتابیں آ رہی ہیں اور ہمارا یہاں کہا یہی جاتا ہے کہ مراجعے ساٹھ سال کے عمر میں جوان ہوتے ہیں یہ کیا ہے در حقیقت انہوں نے اپنی جوانی اور اپنے بچپنے کو اس طریقے سے گزارا ہے جو اسلام نے حکم دیا تھا اور شریعت نے اس کے مطابق چلنے کو کہا تھا لہٰذا آج ان کی تمام قوت اور طاقتیں اپنی جگہ پر قائم اور باقی ہیں اور وہ مسلسل ان سے استفادہ کر رہے ہیں لیکن جو غلط سماج اور غلط سوسائٹی میں پڑ گئے اور غلط ہاتھوں میں چلے گئے وہ جبان تبا اور برباد ہو گئے اور عمر گزرنے کے بعد آج ان سے چھوٹا موٹا کام بھی نہیں ہوتا ہے اور وہ دین کے خدمت گزار بھی نہیں بن سکتے ہیں موضوع ہمارا تھا کربلا والوں کی کامیابی کے راز ان میں سے ایک راز یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جن لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے انہوں نے بچپنے سے وہ تربیت پائی تھی وہ کردار اپنایا تھا کہ ان کی غزاؤں میں کوئی خرابی نہیں تھی ان کے یہاں مال حرام کا کہیں نام و نشان نہیں تھا ان کے ہاں تقوی اور پرحزگاری کی کوئی کمی نہیں تھی اور وہ بچپنے سے اس ماحول میں تیار کیے گئے تھے کہ بڑی سے بڑے مشن میں جانے کے لیے آمادہ تھے اور انہوں نے اس کو پورا کر کے دکھایا اور اپنے امام کے راستے پر قربانی پیش کر کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ دیکھو ہم کہیں سے کھوکلے نہیں ہیں بلکہ اب بھی اسی طریقے سے ترو تازہ اور جوان ہیں جس طریقے سے عام جوان ہوتے ہیں جناب حبیب ابن مظاہر ہوں جناب مسلم ابن عوثجہ ہوں یا جنگ سفین میں جناب امار یاسر جن کے عمر نوے سال سے زیادہ تھی وہ جوانوں کی طرح جنگ کر رہے تھے یہ کیا ثبوت ہے اور کیا دلیل ہے کہ امام برحق اور راہ خدا پر چلنے والا انسان اپنی زندگی کو گناہوں سے آلودہ نہیں کرتا ہے اور وہ ہمیشہ مضبوط رہتا ہے اور ہمیشہ جوان رہتا ہے اور آخرت بھی اسی دنیا کی بڑھاپے کا نام ہے ہمیں اس دنیا میں تیاری کرنا ہے اور اس تیاری یعنی اس جوانی سے آخرت کے بڑھاپے کی طرف آخرت میں جانا ہے تو جو یہاں صحیح کھائے گا پیے گا وہ آخرت میں بھی جوان رہے گا جو یہاں بہک کر ادھر ادھر غلط کاموں میں لگ جائے گا اسے آخرت میں پشتانا پڑے گا کربلا کا واقعہ اور کربلا کے جوان اور بڑھے یہی درست دے کے گئے ہیں کہ اس دنیا کو پاکیزگی کے ساتھ گزارو تاکہ آخرت میں حران جنت تمہارا استقبار کلتی ہوئی نظر آئیں اور وہاں تمہیں کوئی پشتاوا نہ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ